نمسکار دوستوں سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے آٹھوے مقابلے کی جو کی کھیلا جائے گا دو جولائی کو بانگلہ دیس کے خلاب ٹیم انڈیا اور بانگلہ دیس کے خلاب یہ مقابلہ برمنگم میں کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا اس مقابلے کے لئے یہاں پر تیار ہے وہی پر بانگلہ دیس اس مقابلے کو جیت کر اپنی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کو برقرار رکھے گا وہی پر ٹیم انڈیا اس مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لے گا لیکن یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لئے کافی میتھ پون ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم انڈیا کی پلائنگلیون کی کہ انگلین سے آرنے کے بعد بارتی ٹیم یہاں پر کونسی پلائنگلیون اتارے گی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک جرور کریں اگر آپ بھی چاہتے ٹیم انڈیا یہ مقابلہ جیتے تو دوستو بارتی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے والے ہیں رویت سرما اور کیل راہول دونوں کافی اندار بلے بات ہیں لیکن یہاں پر رویت سرما ورلڈ کپ دو جار اگنیس میں گجب کی پوم میں ہے اس سمیہ تین ستک لگا چکے رویت سرما اور یہاں پر امید ہے کہ چوتہ بھی لگا دیں گے وہاں پر کیل راہول اب تک وہ ایسی بڑی پاری نہیں کھیل پائے امید ہے کہ اس مقابلہ میں کھیلیں گے لیکن کافی جلدی ایک بڑی پاری کھیلنی ہوگی یہاں پر ٹیم انڈیا کے لئے وہاں پر بات کریں نمبر تین کی تو ویرات کولی چار پر ریسپ پند پانچ پر ایم ایس دونی اترنے والے ہیں ویرات کولی بھی کافی ساندھار پوم میں اب تک پانچ ارس دک جمع جمع چکے لگا تار ورلڈ کپ دو جار اگنیس میں اور یہ پوم برکرا رکھنے ہوگی لیکن ان سے امید ہے کہ ایک ستک جرور بنائے اس مقابلے میں وہاں پر اس کے بعد ریسپ پند کو موقع دیا گیا ریسپ پند نے اچھی پاری کیلی لیکن امید ہے یہاں پر اس پاری کو بڑے سکور میں تبدیل کریں گے ایک بار پھر یہاں پر بانگلہ دیس کے خلاب وہاں پر نمبر پانچ پر مہندر سنگھ دونی بھی اچھی پوم میں دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ساندھار پاری کھیل سکتے ٹیم انڈیا کے لئے اگر انہیں تھوڑا پہلے موقع ملے گا تو وہ بڑی پاری بھی کھیل سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آل راؤنڈر کی بات کریں تو ہارتک بانڈیا اور کہدار جادو موجود ہے ہارتک بانڈیا نے تو اچھا پرپومنس کر کے دکھایا گیندو اور بلے سے لیکن ہارتک بانڈیا کے علاوہ یہاں پر کہدار جادو کا پردسن اتنا اچھا نہیں رہا کہدار جادو سے امید ہوگی کہ یہاں پر ایک اچھی پاری کھیلے اور ٹیم کو ساندھار درگے سے رن بنا کر دیں لیکن ہارتک بانڈیا کا پردسن کافی ساندھار ہے وہی پر اس کے بعد بات کریں گیند باجوں کی تو یہاں پر آٹھ پر کلدی بیادو نو پر یو جی چیل دس پر محمد سمی اور گیارہ پر جسپریت بومرہ اترنے والے ہیں محمد سمی نے کافی ساندھار گیند باجی کی ہے اور ماتر تین میچوں میں اس میں تیرہ وکیٹ چٹکا چکے ہیں محمد سمی بارتی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ وکیٹ چٹکانے والے ہیں محمد سمی وائبر کلدی بیادو اور جسپریت بومرہ بھی اچھی گیند باجی کر رہے ہیں یو جی چیل سے بھی ساندھار گیند باجی کی امید ہوگی اس میچ میں تو دوستوں کیا لگتا آپ کو بانگلہ دیش ٹیم انڈیا کو ٹکر دے پائے گی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں